اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل لینن ٹیک میں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر رہے تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو آج کی ہم اسی پریویس ویڈیوز کو کنٹینیو کرتے ہیں تو کومنٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا کو سون Wood اللہ جو کہ ہم اب روز کریں گے ٹیک ہے وہ کون سا ہے جی پی ایچ پی اب لکھو گئے всё یہاں پر ویدھون کہ so ہاں پر جے ایٹ جو آ رہا ہے آپ ج controlled ہم نے اس پر کلک کرو گے سوری اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ سوٹر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کہ اپنے ایک پریویس ویڈیو آپ کو بتایا کہ کیسے بناؤں گا صبح اپنا اپنے کریئیٹ نیو پروجیکٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے لوکیشن پوچھے کہ کہاں پہ کرنا ہے پر جامل میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں فیلال اس کو بنا رہا ہوں آہ ای ڈرائیو میں ٹھیک ہے ای ڈرائیو میں جا کے میں ایک یہاں پر ایک نیو پھولٹر بنا لیتا ہوں پر جمپل ٹیسٹ آہ ٹیسٹ مہرم ایس ٹی میل پروڈیکٹ میں کا نام رہ دیا میں نے آہ ٹھیک ہے اس کو میں اوکے کرتا ہوں اب یہ ای ڈرائیو کے اندر میں نے ایک نیا فولڈا بنایا ٹیسٹ پی ایچ پی پروڈیکٹ سے یہ آہ گیا ٹیسٹ ای ڈی امل پر اس پہ کلک کرتا ہوں آہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہماری یہ ساہی میری فائل بنیں کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں جی اس نے یہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اب یہ فائل وہاں پہ کریئٹ ہو گیا ای ڈرائیو میں تیسٹ ایشٹیمل پروجیکٹ ایک فولڈر ہے اس کا فائل بن رہی اب میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں نیو پہ جاتا ہوں اور یہاں پر اب میں نے کون سی فائل بنانی ایشٹی ایمل فائل تو ایشٹیمل فائل جو خود اس کے ساتھ ایڈ کر دے گا بس میں نے صرف نام دینا اوکے کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں اس لیے میرے لیے سارا یہ سٹرکچر بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا سٹرکچر میں لیے بنی گا اب میں نے جس اس کے اندر کام کرنا ہے وہ ایچ من لگا دیں پی کے ٹیگ لگا آئی کے ٹیگ لگا جو ٹیگ لگیں گے اس میں آپ کے لیے ہیلپ بھی کرے گا یہ ٹیگر فرغم پر جہاں پر دیکھیں میں صرف آہ بریکٹ مطلب یہ کرلیی گریٹر تھا گو انسا ہے لیس دن سائن کرتا ہوں ایک من لکھتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو کرتا ہوں دیکھا آٹومیٹکل اس نے کلوجنگ ٹیگ لگا دی اب یہاں پر میں فریزن پر لگتا ہوں ویلکم ویلکم ٹو آور سائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر جانا ہے اور یہاں پھر آپ پر سٹار ہے اور گوگل کروم ہے کہ میں گوگل کروم پر کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ویلکم ٹو آور سائٹ اس نے آ رہی ہے ٹھیک ہے وہی چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم جاتے ہیں ایسٹی ایمل کلرز کو آپ نے چھوڑ دینا نہیں اس کو ٹچ کرنا یہ ہم سٹائل میں جائیں گے کنفیوز کریں گے ایسٹی ایمل سی ایس ایس کو نہیں کرنا لنکس کو دیکھتے ہیں لی اچھا لنکس کیلسے میں بیسکلی انکر کے ٹائگ ہیں یہ ابھی میں سارا آپ کو یہ بتا رہے تو لنک ایسٹیویٹ ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی لنک کے بارے میں بتاتا سینگ لوگ خلقکھیں تو باقی اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ سارا چیز ہیں آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ جادہ بنیہ نہیں ہوتے تو בیسک چیز میں لنکس کے بارے میں آپ کو بتا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ Zeit 해� loi عن جب میں لنکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک انکر کا ٹائگ ہوتا ہے ٹھیک ہے انکر کے ٹائگ ہے اسے ہم انکر کا ٹائگ بولتا ہے ایہ ہے انکر کا ٹائگ بولتا ہے ٹھیک ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں جی click here click here to go google search 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 now owitz میں آپ کو لے کے جلتا ہوں ٹھیک ہے میں کلک کیا ابھی دیکھا میں کلک کرنا چاہتا ہوں میں کہا لہذا یہاں پر کلک کروں تو گوگل کا پیج اوپن تو میں اس anchor کے tag کے اندر ایک اور اٹریبوٹ دیتا ہوں جس کے طرح میں پھر اب جاؤں گا تو گوگل کا جونسا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر اس کا ایک اٹریبوٹ ہے اس کو ہمیں اٹریبوٹ کرتے ہیں یہ ٹائگ ہے ایک ٹائگ ہے اور ٹائگ کی اٹریبوٹ ہوتے ہیں جو اس کی فنکشنلیٹی کو اور بڑھاتے ہیں یہاں پر اس کا ایک اٹریبوٹ ہے یہ جتنا آپ یوز کرو گا آپ کو پتہ چلتا جائے اس کا اٹریبوٹ ملٹیپل پرسپس ہوتے ہیں مختلف پرسپس کے لیے یوز کر سکتا ہے فرامل میں ابھی یوز کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جب جائے تو یہ میرا جو چینل ہے یہ اوپن ہو جائے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کا لنک کوپی کرتا ہوں اور یہاں پر آ کے میں اس لنک کو پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دے ہم نے وہاں پہ کوپی کیا اٹریٹیپی ایس خود اس نے وہاں سے کیا تو یہاں سے اس نے کوپی کر کے یہاں پیشٹ کر دیا اب میں اس کو یہاں پہ مظل데 اس کو آتمائٹک سیو ہوتا ہےico کیا یہاں سے بھی چنا ہوں تو چلا سکتا ہوں ٹھیک لیکل چلا گیا دیکھیں یہاں پہрамیس پہ کلک کرتا ہوں اب جیسے میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس یوٹیوب کے پیج پہ چلا گیا اب اس کی پیچھے آپ جو بھی آپ لنک دوگے پہنچا ہفر آپ گوگل کا دیتے ہو یوٹیوب کو دیتے ہو فیس بوک کا پیج ہے تو جس کا بھی لنک دے ہوگے یہ کیا کرے گا میں بیگ جاتا ہوں تو یہاں پہ جو لنک ہوگا اس لنک پہ آپ کلک کرو گے تو اس پیج پہ آپ چلے جاؤ تو یہ آپ کا بسیکل اس میں یہ آپ کا کام کر رہا ہے انکر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے فی اللہ میں اتنی بتا رہا ہوں اس کے آگے کوئی سوڑو کلاسز ہوتی ہوں نیکس ہم سی ایس اس میں جا کے تو اس کو ہم دیکھیں گے یا میچے اس میں اس میں وہ لنک وغیرہ دیا ہوئے آپ نے اس کو بشاک آپ بلکل نہ دیکھئے گا کیونکہ اس کو آپ دیکھیں گے صرف کنفیوز ہوتے ہیں کہ فیل اللہ میں ایسٹی ایمل پی رہتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم بتا ہے ایسٹی ایمل ایمیجز پہ ایسٹی ایمل ایمیج کیا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں ہم میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوئی ایمیج لگانا آئی ایم؟ آئی ایم جی ٹک ہے اس کو میں آئی ایم جی ٹک ہے میں آئی ایم جی ٹک ہے اس کو میں جیسے کلک کرتا ہوں آٹومیٹکل یہ میلے ایسٹی کوڈرینیٹ کر کے دیتا ہے اگر نہیں کرتا تو نہیں بھی کرتا تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں آئی ایم جی اور اس کو کلوز کیا اور اس کے اندر اس کی ویلی ہوتی ہے کہ ایس آر سی سورس ایکل ٹو جو مجھے بتاتا ہے جی سورس کون سا ہے ایمیج کی کون سی فائل ہے تو پہلے میں کوئی فائل کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر لیتا ہوں تو میں جاتا ہوں یہاں پر اپنے ڈرائیو میں ای میں ایروگر ڈیزائن ایمیجز اور ایمیج میں فر ایکزمپل میں کاپی کرتا ہوں یہ ہے اب یہ کافی بڑی پکچر ہے اور اس کی میں پھر آپ کو اور بتاؤں گا اس کی کوئی چیز بتاؤں گا آپ کو وہاں پہ کر کے میں نے رائٹ کلک کیا اور یہی پہ میں فر ایمپل پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ون ڈاٹ جے پی جی نیم ہے اس کو ٹھیک ہے جو اکے اب دیکھیں ون ڈاٹ جے پی جی آ گئے یہاں پہ اب میں یہاں پہ سورس میں دیتا ہوں ون ڈاٹ اب وہ نیچے آ بھی گیا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ کلک کر کے اس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو چلاتا ہوں چلا لوں یہاں سے چلا لوں یا اگر پہلے سی میرے پاس اپن ہے اس کو میں ریفرش کر دوں تو دیکھیں یہ گاڑی آ گیا ہے ٹھیک ہے وہ ایمیج آ گیا جو میں لگتا ہے اب یہ دیکھیں یہ تو ایمیج بہت بڑی آ رہی ہے میں چار ہوں یہ اڈجسٹ ہو کے آئے تو میں اس کی ہائٹ ان ویت دے سکتا ہوں تو یہیں پر آپ اس کی ہائٹ دے دو ایچ ای آئی ہائٹ ایکل ٹو آپ اس کی کر دو ہائٹ میں کرتا ہوں 300 اس کے ہم ویلیو پکسل میں دیتے ہیں پی ایکس ٹھیک ہے اور دوسری ویلیو یہ دوسرا اٹریبیوٹ ہے اس کی میں دیتا ہوں ڈبیو آئی ڈی 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 ایچ ویٹ ٹھیک ہے ایکل ٹو اس کی ویٹ چونسی ہے وہ میں تقریباً اس کے آپ دیتا ہوں ہائٹ اس کی 300 دے دیا ہے تو ویٹ میں اس کی فرزن کو 400 پکسل دے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس کو ریفرش کرتا ہوں تو دیکھیں پیج اس نے آہ جو ہے میں ایمیج کا سائز اتنا کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ایمیج کا آہ لگا کر ایمیج کا جو آپ یہ ہے ٹیگ آپ ایمیج لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو جو انسی ہیں اس پر میں اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں ہیں ٹیبل وغیرہ ہیں لسٹ وغیرہ ہیں اور ایک دو چیزیں میں بتاؤں ہوں گا پھر انشاءاللہ ہم کلوز کریں گا اور اس کے طرف جائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور آپ میچے بیل آئیکن پہ بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ کوئی نئی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ